تو اب میں دوستو اپنے گھر جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سی سینگ کی کلٹیویشن کے بارے میں یعنی تل کی کاش کس طرح کی جاتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح تل کی کاش کاری کی جاتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھ لیں کہ تل کی فصل ایک نفعور فصل ہے جو جون اور جلائی کے مہینے میں اس کی کاش کاری کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے لئے آپ کو زرخیز زمین چاہیے ہوتی ہے جو نارمل زمین میں تل کی کاش کاری کی جاتی ہے زمین سیم زیادہ یا چیکنی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی اس میں پانی کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ اس میں تل کی فصل اگر آپ لگائیں گے تو وہ اچھی نہیں ہوگی تو زمین جو ہے وہ ہموار اور سیدھی زمین میں آپ اس کو کاش کر سکتے ہیں تل کی فصل کو اور اس کے لئے آپ کو بیج چاہیے ہوگا تو بیج جو ہے وہ ٹی ایس سکس ہوتا ہے اس کا اور ٹی ایس فائف ہوتا ہے ٹی ایس سکس جو ہوتا ہے وہ تل کے لئے یوز ہوتا ہے اور ٹی ایس سکس فائف جو ہوتا ہے وہ تلی کے لئے یوز ہوتا ہے تو تل اور تلی میں دوستو کوئی فرق نہیں ہے تل اور تل ایک ہی ہوتے ہیں تل اور تلی ایک ہی ہوتا ہے اس کے لئے آپ جو انسا مرضی آپ اس میں بیج یوز کر سکتے ہیں اور اس کی فصل کے لیے نوے سے سو دن میں یہ تلکی فصل جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ جو ہے وہ لگانے کا بیچ کو وہ ڈیڑھ فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے یا آپ اس کو زمین میں آپ چھٹا بھی دے سکتے ہیں چھٹا لگا کر آپ اس کو کاش کر سکتے ہیں بھی سکتے ہیں اس کو اور اس کے بعد بیچ لگانے کے بعد پندرہ دن کے بعد آپ اس کو پہلا پانی دیں اس کے لیے تین پانی لگانے ہوتے ہیں پہلے پانی جب آپ نے لگانا ہے تو ایک بوری آپ نے ڈی اے پی یا ڈی اے پی کی لگا دینی ہے اس کو پانی کے ساتھ اور اس سے کافی فصل اچھی ہوگی جب پہلے پانی کے بعد پہلا پانی آپ نے اس وقت لگانا ہے جب تلکی فصل کے پھول بغیرہ بننا شروع ہوں گے تھوڑے تھوڑے اور دوسرا پانی آپ نے تب لگانا ہے جب اس کی پھلیاں بننا شروع ہوں گے اور آپ نے سلفر اس میں ڈال دینی ہے کھار جو ہے اس سے بھی آپ کی فصل اچھی ہوگی تو اس میں جڑی بوٹیاں اگر نکل آتی ہیں تلکی فصل میں اٹھ سٹ وغیرہ تو اس کے لیے سپینڈی میتھلین کی اس کا سپری ہوتا ہے آپ اس کو اپنی فصل میں کریں تو جڑی بوٹیاں ختم ہو جائیں گی اور دوسرا تیسرا پانی جب آپ نے لگانا ہے آپ نے بیس سے پچیس دن پہلے اس کو لگانا ہے اور پانی لگانے کے بعد آپ نے اس میں سلفر جو کھاد ہے وہ آپ نے دے دینی ہے دوبارہ اور اس سے فصل آپ کی کافی اچھی اور فصل کی جو پیدا ہوا ہے کافی اچھی ہوگی تو دوستو یہ تھا یہ تھی آج کی دل کی کاشکاری کے بارے میں اہم محلومات جو میں نے آپ سے آج شیئر کی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہی آج کی وڈیو کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اگر آخر میں میری وڈیو آپ کا اچھی لگی ہو تو میری وڈیو کو آپ لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کا تینکیس ہوں مچ آپ کا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت آتا ہوں اللہ حافظ میری دمی کی شی réalvern موسیقی آپ آپ